موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دین فورٹینز اس سیریز میں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں بڑی پیاری آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سورہ الانام کی یہ آیت ہیں آیت نمبر 151 آن ورڈز بڑی پیاری آیت ہے یہ سورہ الانام کی زبردست آیت ہے ایک آیت ہے آیت نمبر 151 اب اس آیت میں آپ کو میں پانچ قوالیٹی اللہ نے بتائی how to become intelligent five qualities that raises your intelligence یہ وسیعت کرتے ہیں ہم آپ کو یہ حکم دیتے ہیں ہم آپ کو تاکہ تم تعاکلون عقل والے ہو جاؤ تمہارا reasoning اچھا ہو جائے تمہارا intelligence اچھا ہو جائے بڑی پیاری آیت ہے کیوں اب اس میں پانچ qualities consequences یہ پانچ حکم اللہ نے دیئے ہیں اگر اس کو چپکے فرما بداری کے ساتھ اس آیتوں پر عمل کرے اس آیتوں کے بارے میں ویسا ہی mindset بنائے جیسے اللہ نے چاہا ہے تو you are intelligent person بھلے maths میں آپ محنت کر کے پاس ہوتے ہیں science آپ کو حجم نہیں ہوتا انگریزی توٹی فوٹی ہے history کا تو ٹھیکانہ نہیں ہے اس کے باوجود بھی ان پانچ qualities پہ اگر آپ نے محنت کیا آپ کا mindset آپ کا attitude اگر بن گیا تو ذالکم وساکم بهی لعلکم تاکلون تاکہ تم intelligence ہو جاؤ گے اب یہ چیزیں صرف attitude سے تعلق نہیں رکھتی ہیں behavior character اور mindset یہ ساری چیز ہوتی ہے اس میں صرف دو منٹ کے حکم نہیں ہیں جیسے کہ ازان ہوئی نماز پڑھ لو ویسا نہیں ہے یہ life long mindset ہوتا ہے یہ جو اللہ نے جو حکم دی ہے نا یہ life long mindset آجے ہم دیکھتے ہیں کیا فرماتے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہہ دو کہ میں تلاوت کروں تمہارے رب نے تمہارے لئے کونسی چیز حرام کی ہے یعنی کونسی چیز پر حرمت رکھی ہے کونسی چیزوں پر یعنی تلاوت کر کے بتا دیتا ہوں میں تم کو دوسری چیزیں بھی ہیں وہ الگ الگ آیتوں میں جیسے شراب کھوری زینہ کاری غیبت وہ الگ جگہ پر اس آیتوں میں پانچ چیزوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے نمبر ون تم اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کروگے سمپل ہر مسلمان سوچتا ہے کہ ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور اللہ کے سوائے کسی کو اس کے برابر نہیں ٹھہراتے ہیں اللہ اللہ ہے اللہ وحدہ لا شرک الگ یہ ہم سب مانتے ہیں لیکن کبھی کبھی معاشرے میں کبھی کبھی خاص کر کے انٹرٹینمنٹ میں فیسٹیولوں میں سیریلوں میں کومکس میں نوولز میں شیر شائریوں میں بھی کبھی کبھی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس کا تذکرہ ہو جاتا ہے اور جانے انجانے میں آدمی کبھی کبھی شرک بھی کر بیٹھتا ہے یاد آتی ہیں پرانی بولی وڈ کے فلمیں جس میں شرک بھرے گانے تھے دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں بسا کہ تُو نے یہ دنیا بنائی اللہ کو چیلنج کرتے ہیں کہ تُو نے دنیا کیوں بنائی ایک گانے ایسے تھے ابھی محبوب آسے کہتا ہے کہ تُو مجھے دونوں جہاں سے زیادہ پیاری ہے استقفر اللہ ابھی جمان ہے اٹھرہ بیس سال کے اس لئے خوبصورت دیکھ رہی ہے تھوڑے سال کے بعد جوریہ ہو جائے گی ڈیوی وڈ کے بعد بیچاری تھوڑا سا وزن بڑھا دے گی اس کے بعد یہ گانا گائے گا کہ آپ اس کو دیکھ کریں تو یہ سب افسانے یہ سب پوئیٹریاں شیر شائریاں ان میں اگر الفاظوں کے طرف توجہ نہیں دی تو کبھی کبھی کفرانی باتیں بن جاتی آدمی گن گناتے رہتا ہے اور فرشتے لکھتے رہتے ہیں اس حال میں اگر موت آئے گئی تو کیا توہید انٹیلیجنس کا فاؤنڈیشن ہے اللہ کو بغیر دیکھے اللہ کی صفات پر ایمان لانا سادی صفات پر کسی کو اللہ کے برابر نہیں اٹھرانا this is the foundation of intelligence کہ اللہ نے فرمایا اثر نہیں چلے گا اللہ کے سوائے کسی کو بھی اللہ کی qualities مت دو اسی لئے انٹیلیجنس بھونا بہت ضروری ہے توہید کے معاملے میں توہید انٹیلیجنس سکھاتا ہے سال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے یہ ڈاکٹر آپ کا پلس دیکھتا ہے آپ کا x-ray دیکھتا ہے آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی بیماری کیا ہے انٹیلیجنس ہے کی نہیں ہے وہی ڈاکٹر اپنا انٹیلیجنس اپنا ریزننگ اس وقت استعمال نہیں کرتا جب یہ انسان کی بنائی ہوئی کسی چیز کو اپنا اللہ سمجھتا ہے اپنا گوڈ سمجھتا ہے اور اس کے سامنے جھکتا ہے اس وقت اس کا انٹیلیجنس کہاں جاتا ہے صحیح ایک گھنٹے کی کنسلڈنگ فیز اتنے ہزاروں روپیہ لیتا ہے لیکن ریالیٹی میں آپ سوچتے ہیں کہ یہ ایسا کیسا ہے ویسے ہی ایک وکیل ہے وکیل لوگ تو ریزننگ کرنے میں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کروڑوں روپے کے مقدمے جیتے ہیں دلیل کر کے ریزننگ کر کے جیوری کو اپنے فیور میں کر لیتے ہیں اتنے ہشیار وکیل ہوتے ہیں کہ جہ جو کا پینل ہوتا ہے ان کی بحث کر کے یہ کیس جت جاتے ہیں کتنا ہشیار ہے ریزننگ لیکن یہ ریزننگ اپنے ساتھ نہیں کرتے کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں کیا واقعی میں اس نے سورج اور چاند بنایا ہے کیا واقعی نے اس نے مجھے اپنی ماں کے کوک میں پیدا کیا ہے روح ڈالی ہے کیا وہی ذمہ دار ہے جس کی میں بندگی کرتا ہوں یہاں پہ عقل کا استعمال نہیں ہو رہا ہے اسی طریقے سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پروفیشنز میں یہ بڑے بریلینڈ ہوتے ہیں لیکن ریالیٹی میں ان کی بریلینڈ اس ناٹ ایکچوال انٹیلیجنس کیا کہ جو بنیادی چیزیں وہی پہ وہ گھر بڑی کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا بلکل نہیں کرنا فاؤنڈیشن of all advice فاؤنڈیشن of all knowledge is توہید اگر توہید میں گھر بڑی ہو گئی میرے students teenagers اگر توہید میں گھر بڑی ہو گئی تو پورا تمہارا فاؤنڈیشن غلط عمارت غلط کتنی بھی مہنگی بلڈنگ بناو گے عمارت گر جائے گی فاؤنڈیشن غلط نہیں ہونا چاہیے توہید is very important اللہ تو شرک بہی شیع اللہ کے ساتھ تو کسی کو شرک نہیں کرنا دیکھئے سورہ البقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کی موت کا منظر قرآن نے ڈسکرائب کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے اور دونوں بیٹوں کو بلاتے ہیں کون وہ بھی نبی اور رسول اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کو بلاتے ہیں اور وسیعت کرتے ہیں دونوں بیٹوں کو جو نبی ہے کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ تم کو موت نہ آوے سوائے کہ اس حال میں کہ تم اسلام پر مرو اللہ کی ہی عبادت کرتے ہوئے مرنا حالانکہ وہ دونوں نبی تھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ نبی شرک پہ جائے گا نہیں پھر کیوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ ایز فادر اپنے بیٹوں کی فکر تھی سو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا امام الناس بنایا ایز فادر آلسو ہی وز کنسرن کہ بچے شرک نہیں کرنے چاہئے بھلے رسول ہے مرنے کے وقت آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے اللہ کے پاس جانا ہے بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ویسا پریشان اس حال میں وہ توحید یاد کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو ویراست کی نصیت نہیں دیتے کہ وہ کھیت بات لے یا یہ کر لے وہ کر لے کیا کہتے ہیں بیٹا میرے مرنے کے بعد تم اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہیں کرنا اسلام کے علاوہ کسی چیز پر مرنا نہیں نہ سیکلر پہ نہ آئیڈل ورشپ پہ نہ ایتھیزم پہ نہیں مرنا بس عیساق علیہ السلام اسمائل علیہ السلام اور یاقوب علیہ السلام بھی تبھی یاقوب علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے اس کے بعد یاقوب علیہ السلام ضعیف ہوتے ہیں اور ڈیتھ بیٹھ پہ ہے اب وہ بھی اپنے سارے بچوں کو بلاتے ہیں یاقوب علیہ السلام سارے بچوں کو اور پوچھتے ہیں کہ اے میرے بیٹو یا ابنے یہاں اے میرے بچوں میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کروگے جیتے جیتے تو باپ ہے لیکن مرنے کے بعد کس کی عبادت کروگے پوچھ رہے ہیں اپنے بچوں کو ایک بیٹا نبی یوسف علیہ السلام کتنی فکر ہے توحید کی کتنی فکر ہے توحید کی کہ بچوں کو کہتے ہیں کہ ذرا ابھی نہیں کرنا اللہ کو رائے کے دانے کے برابر بھی شیرق پسند نہیں ہے کہتے کہ میرے نبی اپنے بیٹے جو نبی ہیں جو رسول ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی سنجیدگی سے اسٹاپک کو دیتے ہیں لکمان اپنے بیٹے کو نصیحت دیتے ہیں بیٹے کا استاد باپ یا بنی لا تشرک باللہ اے میرے بیٹے می لولی سن می ڈیر چائل لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہیں حیرانا بیٹے کو سمجھا دیا شرک بہت بڑا ظلم ہے اس کے بعد انہوں نے پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کی باقی کی نصیحت دی لیکن فاؤنڈیشن توہید فاؤنڈیشن توہید تو اللہ نے فرمایا لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی اڈوائز اسی لئے میں نے کہا کہ آج انٹرٹینمنٹ کے زمانے میں شرک ہمارے گھروں میں آجاتا ہے ہماری زندگیوں میں آجاتا ہے ہماری حیبیٹس میں آجاتا ہے ہمارے تکیہ کلام میں آجاتا ہے ہمارے گانوں میں آجاتا ہے ہماری شائریوں میں آجاتا ہے ہمارے لباس میں آ جاتا ہے آپ دیکھو لوگوں کے کپڑے کیسے ہوتے آج کل فوٹوز رہتے ہیں ہاں پلین ٹیشٹ تو کوئی رکھتا ہی نہیں آج کل ہیرو ورشپنگ کا زمانہ چل رہا ہیرو ورشپنگ میرا آئیڈیال تو وہ ہے اللہ نے کس کو آئیڈیال بنایا لکت کانا لکم فی رسول اللہی اصوتن حسنہ نبی کے اندر تمہارے لیے ایک بہترین مثال ہے تمہارا ہیرو یہ ہے تم نے اس کو ہٹا کر اپنا نیا ہیرو بنا لیا وہ فوٹبال پلیئر میرا ہیرو ہے میں اسی کی جیسے ہیشٹیل رکھوں گا میں اسی کی جیسے سٹائل میں کھیلوں گا اور گھوموں گا کپڑے ویسے پہنوں گا ڈائیلوگ بھی ویسے بولوں گا فلم سٹار کی جیسے آپ نے اس کو اٹھا کر کہیں اور اپنا ہیرو چن لیا میں جب سکول میں تھا نا تب ہی انٹرنیٹ یوٹیوب بھی اتنا نہیں تھا تو لوگ کیا کرتے تھے لڑکے لڑکیاں اپنے کتابوں میں اپنے فیوریٹ فلم سٹار یا کرکیٹرز کی فوٹو رکھا کرتے تھے یعنی چومتے تھے کچھ لوگ پوجا بھی کرتے تھے بندگی بھی کرتے تھے کچھ لوگ فلم سٹار کی ہمارے یہاں شرک وائیں انٹرٹینمنٹ سے زیادہ آتا ہے اللہ تشرک بھی شیعہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا وہ اینیمیشن والا ہے اس نے سپرمین بنایا آپ اس کو اپنا ہیرو سمجھتے کہ میرا آئیڈیل بیٹمین سپرمین ارے وہ ہستی ہے یہ نہیں دنیا میں there is nobody like superman in the world superman وہ ہے جو ابو بکر تھے عمر تھے یہ لوگ real superman ہیں لیکن ہیرو ورشپ آ جاتی ہے ہم ٹی شٹس کھریتے ہیں سپرمین کی تصویرے والے ہم بیٹمین کی تصویرے والے سکول بیک کھریتے ہیں بوٹل بیک کھریتے ہیں یہاں تک کہ اچھی چیزوں سے ہٹ کر ہم انٹرٹینمنٹ اورینٹڈ ہو جاتے ہیں اور شائروں کو تو کیا کہیں شائریں آج کل فلم گانوں میں افسوس کی بات ہے کہ مسلمان پویٹس بھی ایسی شائریاں لکھتے ہیں کفر والی آدمی کے زندگی میں شرک آ جاتا ہے اسے پتا بھی نہیں چلتا ریا تو آئی جاتا ہے شو آف ہر آدمی کو ہیرو بننا ہے ہر آدمی کو ٹیوی سٹار فلم سٹار یہی آئیڈیل سے ہم کو بھی ویسے بننا ہے ہم کو بھی ویسے بننا ہے تو شرک کہیں نہ کہیں صرف زندگی میں گھستے جاتا ہے آج ہم اس دور میں ہیں جس میں شرک مفت میں ملتا ہے انٹرٹینمنٹ کے ذریعے ڈائیلوگز کے ذریعے اور توحید مشکل ہو جاتا ہے بڑا قیمتی ہو گیا توحید لیکن ہم توحید کو چیپ سمجھتے ہیں اسی لیے ہم توحید والے درست سنتے نہیں ہیں ڈائنائمی پرسنیلیٹی والے لیکچر سناو پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ والے لیکچر سناو میں کہتا ہوں پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں سکتے جب تک کہ تم توحید اپنا مضبوط نہ کر لو جب تک اللہ وحدہ لا شریک لہو کے بارے میں تم کو کریکٹ نالج نہ ہو جائے تب تک تم ڈینجر میں ہو کیوں؟ دیکھیں مسلمانوں میں جتنے فیرکے ہیں آپ کو شاید نہیں پتا ہوں کہ مسلمانوں میں بہت سارے فیرکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت تیہتر فیرکوں میں بڑھ جائے گی تیہتر فیرکوں میں بڑھ جائے گی تو تیہتر فیرکے تو اس زمانے میں عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے گنیتو طالبین میں بہتر فیرکوں کا تذکرہ چھ سو سات سو سال پہلے کر دیا ان فیرکوں کے سب فیرکے ہیں سب سیکس آج پھیل رہے ہیں اور نئے نئے فرقے آتے جاتے ہیں نئی نئی آئیڈیالوجیز آتی جاتی ہے ہمیرا عقیدہ خراب کرنے کے لئے تو توحید کو حفاظت میں رکھنے کے لئے اللہ کا علم ونا ضروری ہے دیکھئے یہ جتنے بھی فرقے ہیں جتنے بھی فرقے ہیں یہ فرقوں کا بننا یہ نماز کے طریقے میں تفرقہ یا فقہ جوریسپروڈنس کا کوئی کوئیشن ہے اس پر کوئی فرقہ بن گیا ویسے نہیں ہیں یہ فرقے بن گئے اللہ کی وحدانیت میں مس انٹرپریٹیشن جب اللہ کے بارے میں جو تصور قرآن نے حدیث نے جو ہمیں سکھایا ہے ہر نیا فرقہ اس تصور کو مس انٹرپریٹ کر کے اپنا تصور بنا لیتا کچھ فرقوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ انسانوں جیسے ہاتھ ہے تو مشرق ہو گئے اور ایک بڑی تعداد ان کی بات مانتی کچھ فرقہ کہتا ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی یعنی اللہ نے جس چیز کو اپوائنٹ کیا اور جس بات کو اللہ نے کہہ دیا خاتمی نبیین اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں ایسے کئی فرقے آ چکے ہر فرقہ توحید کو بدلنے کی کوشش کرتا یا اپنی عقل سے سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتے پھر پیسہ طاقت لگا کر اس کا گرینڈنگ اس کا مارکٹنگ کرتے تاکہ لوگوں کے ہولسل میں لوگوں کی توحید میں ایمان میں کرپشن آ جائے اللہ تشرک بھی شیعہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا وَبِ الْوَالِدَيْنِ اَحْسَان نمبر ٹو انٹیلیجنس کا سورس نمبر ٹو وَبِ الْوَالِدَيْنِ اَحْسَان پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ سے ڈسکس کیا کہ والدین کا مقام کیا ہے قرآن میں چھے مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے توحید کے ساتھ ماباپ کے ساتھ خسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور ماباپ کے ساتھ خسن سلوک کرو جیسے کہ یہ آیت ہیں ماباپ کے ساتھ گربڑی مت کرو ماباپ کے ساتھ بدتمیزی مت کرو یہ چھوٹا گناہ نہیں سمجھنا چاہیے دن میں پچیس بار ہم ماباپ کو بیک ریپلائی دیتے ہیں بدگمانیا کرتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں گیبت کرتے ہیں ماباپ کی عوض اللہ بیک ریپلائیز کرتے ہیں اکیوز کرتے ہیں میرا ڈیڈی تو لیزی ہے میرے ڈیڈی تو ایسے ہیں ڈیڈی ویسے ہیں سم پیپل ایون کرس دیر پیرنٹس کسی بڑی عجیب بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی ایک دعا تین دعاوں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ جو اپنے ماباپ کو بڑھاپے میں پائے وہ اتنی خدمت کرے اتنی خدمت کرے کہ اس کے سارے گناہ ماف ہو جائے اور اگر نہیں کر پایا تو وہ برباد ہو گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا آمین حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریلٹن تھے آمین کہنے کو لیکن کیونکہ اللہ کا حکم سے جبرائیل آئے تھے اللہ کے حکم سے جبرائیل آئے تو کہا کہ نبی تم کو آمین کہنا ہے تو اللہ کے رسول نے آمین کہا جبرائیل کی دعا نبی کا آمین اور اللہ کا حکم آپ سوچو to serve our parents کتنی اہم چیز ہے and we underestimate it we undervalue it اسی لیے انٹیلیجنس میں کمی آ جاتی ہے لوگ فرینڈ سے اڈوائس لیتے ہیں میرا دوست ہے اس کا بیٹا اپنے دوستوں سے اڈوائس لیتا ہے بزنس کا میں نے کہا تیرے ڈیڈی کے چار بزنس ہے اپنے ڈیڈی سے اڈوائس کیوں نہیں لیتا ہے ڈیڈی کو نہیں معلوم نا تیرے ڈیڈی نے چار بزنس کیا ہے پانچ بزنس میں لاؤس کیا ہے دھیر سارا تجربہ ہے تو فرینڈ سے اڈوائس لیتا ہے what kind of a person you are ایسا کیسا آدمی ہے تو اپنے والد is your friend ان سے اڈوائس لو تو پیپل undervalue parents in taking اڈوائس کچھ گھر بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کو نہیں بتاتے ہیں اگر الگ رہتے ہیں اور ماں باپ پڑوس میں بھی رہتے ہیں گھر پہ مہمان آتے ہیں تو ماں باپ کو گھر پہ نہیں بلاتے کہ لوگ دیکھیں گے میرے ڈیڈی کی پرسنلیٹی ایسی ہے ہماری امپریشن خراب ہو جائے گی ویسا نہیں ہونا چاہیے تو انٹیلیجنس کے دو سورس ہم نے دیکھ لیے دو چیز ماں باپ کے ساتھ ایکسیلنس سے کم اللہ نے کچھ accept نہیں کرنا ہے اللہ is not going to accept you have to be excellent with your parents اللہ is not going to accept below this تو یہ ہے انٹیلیجنس when you behave politely courteously respectfully with your parents you are an intelligent person پتہ ہے اگر آپ کو آپ کا انٹیلیجنس چیک کرنا چلو توہید میں تو ماشا اللہ الحمدلللہ اب آپ کا انٹیلیجنس چیک کرنا ہے تو آپ دیکھئے میں نے کہا یہ مائنڈسیٹ ہے یہ حیبیٹ ہے یہ جو quality انٹیلیجنس کی ہے یہ not for a time being کہ سال میں ایک بار زکاة دی دی دن میں پانچ بار نماز پڑھ لیا no it is not for questions آپ چیک how you deal with your parents that's it in this episode باقی کی qualities میں اگلے episode میں انشاءاللہ discuss کریں گے یاد رہے اگر subscribe نہیں کیا تو آپ subscribe کر لیجے اس چینل کو جلدی جلدی انشاءاللہ ملیں گے اگلے episode میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں